محترم ناظرین و قرام نو ربیو الاول منگل کے دن اس عمل اس وظیفے کو کر لیں اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں یا غنیو اور یا جببارو اس عمل کو اس وظیفے کو زہر کی نماز کے بعد کر لیں انشاءاللہ تقدیر یقدم بدل جائے گی اللہ پاک آپ کو وہاں سے نوازے گا گمان نہیں ہوگا یہ ایسا عمل ہے ایسا مکمل اور جامع عمل ہے جس کو کرنے کے بعد یہ دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و قرام جو شخص کسی بھی دن نماز زخور کے بعد یا ایک تذبیہ کا عمل کر لیتا ہے صرف ایک بار کر لیتا ہے ساری زندگی ہر کام اس بندے کا آسان ہو جاتا ہے اور وہ بندہ رب قائنات کی بارگاہ سے خزانہ حاصل کر لیتا ہے میں نے یہ عمل کرنے والے لوگوں کو شہرت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے مال و دولت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ دھیر و عزت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور رب قائنات اس عمل کو کرنے والے کو اتنا عمیر پرین کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور نہ کیسی کا محتاج رہتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ سارا دن دکان پر بیٹھنے کے باوجود کوئی گہاک نہیں آتا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے رسک روز بہ روز بڑھنے کی بجائے تنگ ہوتا جا رہا ہے ان کے لیے یہ وزیفہ بہت زیادہ مفید ہے اور پھر تحیات اس عمل کے فیوز و برکات اور پھر مرنے کے بعد بھی اس عمل کی تاثیر اور برکت اس کی اولاد کو منتقل ہوتی رہتی ہے اور اس سے بڑھ کر شاید ہی آپ کو آپ کی زندگی میں کسی نے یہ عمل بتایا ہو آج میں اس کا ایک خاص طریقہ بتاؤں گا ناورینوں کرام زہر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے اور اس وقت کے اندر اللہ کی بڑی رحمت انوار اور تجلیات اور اترتی ہیں اور خاص ان لمحوں کے اندر جب آپ یہ عمل کر لیں گے یہ کسی بھی دن کسی بھی زہر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اس میں دن کی خاصیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خاص دن کی شرط ہے ہاں اگر آپ لوگ جمعے کے دن نماز جمعے کے بعد کر لیں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے کیونکہ جمعے کے دن کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے اور اس دن کی بڑی برکتیں ہیں جمعے کے دن کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے ہفتے کے جو سات دن ہیں ان ساتوں دنوں میں جس دن کو رد کائنات نے سارے دنوں کو سردار بنایا ہے وہ جمعہ المبارک کا دن ہے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدم علیہ فعلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا اور اسی طرح قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی جمعے کے دن کی بڑی خصوصیات فضیلتیں ہیں آپ کو عمل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں تو دوستو وظیفہ کرنے کا جو خاص طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں محترم بھائیوں اور بہنوں آپ نے اس عمل کو زہر کی نماز کے فوراں بعد آپ نے اسی جگہ بیٹے بیٹے کر لینا ہے یعنی اسی جگہ جہاں آپ نے نماز عدا کی ہے لیکن اگر آپ غلطی سے یا کسی مجبوری کے تحت اس جگہ سے اڑ بھی جائیں تو دوبارہ جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو پھر آپ پہلے دو رقب نماز نفل صلات الحاجت پڑھیں اور اس کے بعد عمل کر لیں آپ نے عمل کرنے کے دوران کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی آپ نے جب تک یہ ایک تذبیح مطلب کے سو مبار آپ نے جب تک اس کی تعداد کو مکمل نہیں کر لینا آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا اور وہیں بیٹے بیٹے یہ عمل کرنا ہے ناظرین و کرام آپ کو اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور بھی آپ کا جو بھی مقصد ہو کاروبار کا مسئلہ ہو یا پھر جو بھی آپ کے مسائل ہو تو سب کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اس وزیدے کو بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگرچہ آپ لوگ آہستہ آواز سے بھی پڑھیں تو اس میں بھی کوئی ممانیت نہیں آپ کو آسانی میست جس عمل میں بھی ہو اس طرح سے اس ترقیب کے ساتھ ہی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہر نفع نقصان کا ملک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی ہے یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی ہم سب کو اور ہمارے تمام جتنے بھی انسانیں ہیں بورے حالات میں ہیں یا پھر جو کوئی بھی ہیں اور جو بھی یعنی کہ تنگ دست ہیں مشکلات میں ہیں ساری چیزیں جو بھی ہیں تو اللہ رب العزت ببرکت اور بعالی مرتبت کی طرف سے ہی آتی ہے اسی لئے آپ نے اللہ تبارک و تعالی پر ہی یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے کہ میرا رب العالمین خوش ہو رہا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے اور رب کائنات میرے مقدر کو ویسا ضرور بنا دے جیسا کہ میں چاہتا ہوں جیسا کہ میری خواہش بھی ہے اس طرح بنا دے اللہ تعالی میرے مقدر کو بدل دے گا میری تمام مشکلات آسان فرما دے گا میرے رسک میں بھی دھیروں اضافہ فرما دے گا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا مگر پھر بھی میرا رب بغیر مانگے مجھے عطا فرمائے گا اور رب بغیر مانگے بھی بندوں کو عطا فرماتا ہے جو بندہ اس کا بن جاتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے جیسا اللہ تعالی نے حکم دیا ویسے ہی انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر ان کا اکھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا غرص سب کچھ اللہ پاک کی فرما برداری کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ جیسا کرتا ہے جیسا سوچتا ہے اللہ تعالی اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید انسانیت کے لئے ہدایت ہے رہنمائی اور شفا اس کے اندر موجود ہے لیکن ہدایت رہنمائی اور شفا قرآن مجید پڑھنے میں اور پڑھ کر مکمل عمل کرنے میں ہے اس کی ہدایت کا نور شفا بھی ہے بیمار پر پڑھیں تو شفا بھی عطا فرماتا ہے گھر میں برقت کے لئے تلاوت کریں تو اللہ تعالی گھر میں خیر و برقت بھی عطا فرماتا ہے کاروبار والی جگہ پر قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے تو اللہ تعالی اس کے کاروبار میں بھی برقت پیدا فرما دیتا ہے کاروبار زیادہ چلنے لگ جاتا ہے ناظرین و قرآن یہ ساری چیزیں یہی واضح کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے ہر ایک تاثیر رکھی ہے حتی کہ یوں سمجھیں کہ جس تصور کے ساتھ جس نیت کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے رب کائنات آپ کو اس کے مطابق عجر بھی عطا فرمائے گا اور اسی کام کے اندر رب کائنات آپ کو آسانیاں بھی پیدا فرما دے گا اور جب شخص یہ عمل یعنی کہ جو بھی شخص یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ کرے گا اللہ پاک بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا اس شخص کے تمام مشقلات دکھ درد ختم ہو جائیں گے اس کے رزق میں اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا اس کی مشقلات سے اس کی مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی اس کی جو حاجتیں ہیں جو بھی اس کی پریشانیاں ہیں وہ سب کچھ اللہ پاک پوری فرما دے گا اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات چھپی ہوئی ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مزاق بناتے ہیں تو ناظرین جس طرح کی بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ پاک کو ہی بتایا کرو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا اور اپنے سامنے ہاتھ پیلانا بہت پسند ہے اس لئے اپنے اللہ پاک سے مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو اللہ پاک بڑا ہی غفر و رحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے رزق کے حوالے سے دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں اللہ پاک ایسے ایسے مسائل پیدا کر دے گا کہ جو آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی سوچے نہیں ہوں گے وہاں سے بھی رزق آئے گا اور آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی پھر رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی تو محترم ناظرین یہ تو کچھ بھی نہیں میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے جو سب کو رزق دے رہا ہے ناظرین و کرام آج کا جو وظیفہ ہے اس کو تحفہ سمجھ کر آپ نے سب قبول کرنا ہے اور اس کو ترطیب کے ساتھ کرنا ہے جس طرح سے ہم آپ کو بتائیں گے زہر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ کر دیکھ لیں اگر آپ کو پوری دنیا کی سلطنت چاہئے آج تک جو آپ کو کبھی نہیں ملا اور آپ کو ایسے پانی کی حسرت بھی ہے آج اس تذبیر کو پڑھ کر دیکھ لیں تذبیر کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے جبکہ پہلے آپ کی دعا قبول ہوگی ناظرین و کرام یہ اللہ تعالیٰ کا قلام پر حق ہے قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی مقدس اور محترم کتاب ہے جس کا اللہ پاک نے قیامت تک حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے اور میرا اللہ قرآن مجید کی صورت العل عمران میں خود فرماتا ہے تو کہہو کہ اللہ بادشاہی کے مالک جسے تُو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے جیسے تُو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تُو چاہتا ہے زنیل کر دیتا ہے سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے بے شک تُو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور جسے تُو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے میرا اللہ پاک نے قرآن قریم میں واضح بتا دیا کہ ہر چیز کا مالک مختار صرف اللہ پاک کی ذات ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت برحق ہے اور سچ ہے اور اس قرآن مجید میں اتنی برقت فضیلت اور طاقت ہے کہ جو شخص ایک بار اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور اس کی دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو دوستوں آج کا وزیوہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس کی برقت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے اگر آپ کو ذاتی گھر کی ضرورت ہے تو اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے رزق اور مال و دولت کو بہت وسیع اور کشادہ فرما دے گا اور آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی تمام تر خواہشات پوری ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی آرام و سکون سے گزرے گی پھر آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی وزیدے کی طرف چلتے ہیں تو دوستوں آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد اول و آخر یہ تین تین مرتبہ یا سات سات مرتبہ یا پانچ پانچ مرتبہ یا گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے اور درود ابراہیمی ہر درود پر افضل ہے اور جتنا لمبا جتنا بڑا آپ درود پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ رحمتیں نعمتیں آپ پر برسیں گی تو لہٰذا ایک بار نہایت ادب احترام اور محبت حسن اخلاق کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار صرف ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ پڑھ لیں اللہم صلع علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم انکا حمید مجید پھر آپ نے ایک تذبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین تذبیح یعنی کہ تین سو مرتبہ یا جبارو یا غنیو پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے اکھٹا پڑھ کر ایک تصور کر لینا ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے اس نام کو یا جبارو یا غنیو یہ ایک ہوا یا جبارو یا غنیو یہ دو ہوئے یا جبارو یا غنیو یہ تین ہوئے اس طریقے تو تین تذبیحات آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے پڑھ لینی ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ جب پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ لوگوں نے ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے درود پاک کونسا ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے یہ والا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی آپ لوگوں نے ایک تذبیع اچھی طریقے سے پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے درود تنجینہ پڑھ لینا ہے درود تنجینہ آپ نے صرف اس کو ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ درودہ ابراہیمی پڑھ لیں گے درودہ ابراہیمی جو آپ نے اول پڑا وہی آپ لوگ آخر میں درودہ ابراہیمی پڑھ لیں گے اس طریقے سے یہ آپ کا نورانیتوں بھرا رحمتوں والا بھرا اور برکتوں والا اور رزق کو اپنے اندر سمائے ہوئے جو وزیوہ میں نے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہے اس کو صرف آپ لوگ کم از کم سات دنوں تک یا گیارہ دنوں تک آپ لوگ لازمی پڑھیں کیونکہ ہماری کچھ غلطیاں ہی ہوتی ہیں ہمارا توقع اللہ پر اتنا مضبوط نہیں ہوتا جس بحاف پہ ہماری دعائیں فوراں قبول نہیں ہوتی تو لہٰذا آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے اس عمل اس وزیوے کو پوری توقع کے ساتھ کر لینا ہے اور میں نے آپ کو ویڈیو میں جو بھی کچھ بتایا آپ لوگ اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو دوبارہ ویڈیو کو سنیں کیونکہ یہ وزیوہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے کیونکہ ایک بار کرنے والا ہی عمل ہے اول تو ایک بار میں ہر بندے کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اللہ پاک کسی کی آخرت پہلے بنا رہے ہوتے ہیں اور کسی کی زندگی پہلے بنا رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ لوگوں نے گھورانا نہیں ہے اللہ پر توقع رکھنا ہے آپ لوگوں نے ایک دن دو دن سات دنوں تک آپ نے کنٹینیو کر دینا جب تک کہ اللہ پاک آپ کی آخرت بنانے کے بعد دنیا بنانا سٹارٹ نہ کر دیں تو اس طریقے سے بہت سارے جو عامل ہوتے ہیں حضرات ہوتے ہیں اور جو وزیوہ بتانے والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں بتاتے جس بحاف سے جو سننے والا ہوتا یا پھر کرنے والا ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں کر پاتا اور اس وزیوے کی جو مراد ہوتی ہے وہ اس مراد تک نہیں پہنچ پاتا اور بیچ میں ہی وہ وزیوہ چھوڑ دیتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ جو پرانی بھی محنت ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے تو لہٰذا آپ کو اس ویڈیو میں ہر ایک چیز میں نے کھل کے بیان کر دی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریے کی نیت سے لازمی شیئر کر دیے گا اور اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بے لیکن پریس کریں اور جو لوگ بھی مجھے دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے اللہ پاک ان سب کے نامہ عمال میں بے شمار جو نیکیاں ہیں ان کو لگ دے اور گناہوں کو مٹا دے اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے دعا کو رہتا ہوں اور میری کوشش رہتی ہے کہ ہر نماز میں آپ لوگ کے لئے دعا کروں تو لہذا دو نمازیں ایسی ہیں جن میں میں کبھی نہیں بھولتا جیسے اثرگی نماز میں اور عشاء کی نماز میں ان دو نمازوں میں خاص طور پر اپنے سبسکرائبرز کے لئے اپنے دیکھنے والے پیورز کے لئے میں خاص طور پر دعا کرتا ہوں اور باقی ویسے اور کوشش کرتا ہوں کہ باقی نمازوں میں بھی دعا کروں لیکن یہ دو نمازیں ہیں کہ میں بالکل ان کے اندر دعا کرتا ہوں تو لہذا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ